ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص سید بارس حسین رجوی اپنے سید اقبال حسین رجوی اور شمیمہ خاتون کے لیے عیسیٰ فرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم یہ سو چکے ہیں اور ان کو اپنے اطراف کا کوئی علم نہیں ہے کہ میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اور این اس عالم میں میں خواب میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں سن بھی رہا ہوتا ہوں محسوس بھی کر رہا ہوتا ہوں تب انسان کو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب میری آنکھ سو رہی تھی تو میں دیکھ کس کے ذریعے سے رہا تھا میرا کنان سو رہا تھا تو میں سن کس کے ذریعے سے رہا تھا زیادہ سی انسان توجہ کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر وہ روح ہے جو دیکھتی ہے انسان کے اندر روح ہے جو سنسی ہے لہذا ہمارے اب بھی موجودہ بدن کے اندر اصل میں جو چیز دیکھتی ہے اصل میں جو چیز سنسی ہے وہ ہماری روح ہے یہ آنکھ یہ کان دیٹیکٹرز کی مانے رہے ہیں جیسے آپ کے موبائل میں اگر کیمرہ لگا ہوا ہو تو آپ کیمرے کو یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے کیونکہ کیمرے کا کام صرف ڈیٹیکٹ کرنا ہے وہ ایک چیز کو ڈیٹیکٹ کرے گا اس کی تصویر اتارے گا آپ کے سامنے اس تصویر کو پیش کر دے گا اسے دیکھیں گے آپ مائن کا کام کیا ہے آواز کو ترک کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا سننے کا کام ہے آپ مشین نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے لہذا اصل میں جو دیکھنے کا کام ہے اصل میں جو سننا ہے اصل میں جو دیکھنے کا کام کرتی ہے ہماری روح اب آپ نے جس طریقے سے مختلف مقامات اور روح کو ڈیوائیڈ کیا یا ہمیں سمجھانے کیلئے بیان کیا روح ہماری تین چیزیں ہیں نفس ہے آقل ہے اور قلب ہے نفس کا تعلق ہمارے بدن ہمارے جتنے بھی ہواس سے خمسہ ان سب کا تعلق نفس سے رکھتا ہے آقل کا تعلق اس سے اوپر کا مرحلہ ہے جب ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں دیکھنے کے بعد ان چیزوں کو جو ہم نے دیکھی ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہم کوئی قانون بناتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم کوئی نتیجہ نکالتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم کوئی عقیدہ بناتے ہیں یہ سارے کے سارے کام آقل کرتی ہے آقل کا کام ہے کہ وہ قانون بنا آقل کا کام ہے صرف دیکھنا اس سے اوپر کا کام نہیں یہ کام گونگ کرتی ہے آقل اور آقل سے اوپر جو چیز اور انسان کے اندر جو شریف ترین اور لطیف ترین شے ہیں وہ قلب ہیں اب قلب کا کیا کام ہے قلب اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھا ہے قلب اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ قلب وہ واحد چیز ہے انسان کے اندر جو لا محدود کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے لا محدود کو درک کرنے والی احاطہ کرنے والی نہیں صرف ڈیٹیکٹ کرنے والی چیز کیا ہے قلب کا کام ہے یہ قلب کا کام ہے لہذا ہمارے اندر جو لا محدود خواہشات پائی جاتی ہیں اب آپ اپنے پر ذرا سا انسان غور کرے وہ متوجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر لا محدود خواہشات پائی جاتی ہیں اچھا یہ اس کے علاوہ کہ ہم آپ کو نمبر سے بتائیں اس کو باقی بھی جو سائنسدان ہیں اور محققین ہیں انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا ہوا ہے چاہے غرب کے لوگوں انہوں نے بھی قبول کیا ہوا ہے لہذا اقتصاد ایک نامکس کا جو علم ہے جب اس کی تاریخ کی جاتی ہے تو حتی غرب کے بھی جو محققین ہیں وہ تاریخ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا علم ہے جو انسان کی لا محدود خواہشات چونکہ انسان کی خواہشات لا محدود ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ریسورسز ہیں اور جو منابع ہیں وہ ہیں محدود دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں محدود کہ اب ان لا محدود خواہشات کو ان محدود وسائل کے ذریعے سے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان محدود خواہشات کے ذریعے سے انسان میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن زیادہ سے زیادہ اتمنان حاصل کر سکے گا یہ تاریخ کی جاتی ہے علم اقتصاد اکرامکس کی تو غور کی دیکھیں اس تاریخ کے اندر ایک چھوٹا سا پیراڈاکس موجود ہے جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے پیراڈاکس یعنی معمہ ایک لا حل ہونے والی چیز وہ کیا ہے اگر انسان کی خواہشات لا محدود ہیں اور ریسورسز محدود ہیں تو اگر ذرا سے بھی کسی نے ریاضی پڑھی ہو اور وہ متوجہ ہو تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ آپ لا محدود انفنیٹی کے سامنے فائنائٹ نمبر محدود نمبر جتنا بڑا مرضی لے آئے وہ ہمیشہ انفنیٹی کے سامنے زی ایکول تو زیرو ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے لا محدودیت جو ہے وہ اتنی قوی ہوتی ہے کہ محدود جتنا بڑا تصور کر لے لا محدود کے سامنے وہ کیا ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب اگر انسان کی خواہشات لا محدود ہیں آپ نے مانا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے لیمیٹڈ ریسورسز سے فلفل کرنا ہے اور انسان کو میکسیمم لیبل آف سیڈیس سیکشن پر لے کر جانا ہے تو اگر خواہشات لا محدود ہیں تو تمہارے پاس جتنے مرضی ریسورسز آ جائے اگر وہ محدود ہوں گے تو تم انسان کو سیٹسائیٹ کر ہی نہیں پاؤں گا اس لیے کہ لا محدود خواہشات پورا کرنے کے لیے جب محدود ریسورسز پر جاؤ گے تو کبھی بھی انسان کا جو اتمنان کا اور سیٹسیکشن کا لیبل ہے وہ زیرو سے اوپر نہیں جائے تھوڑی سی سنگین گفتگو کر دی پہنے میں سال سے سمجھاتے ہیں انسان کی خواہشات ایک ایسے اندھے گوئے کی مانند ہے جس کی کوئی تہن ہے جس کی کوئی حد نہیں اب اس اندھے گوئے میں آپ جو مرضی ڈال دے کہاں جائے گا ختم ہو جائے گا لہذا انسان میں ہرس جو باقی رہتی ہے کیوں رہتی ہے لانت جو باقی رہتی ہے وہ کیوں باقی رہتی ہے اس لیے کہ یہ کیسا اندھا گوئے ہیں اس میں جو مرضی ڈال دو وہ پورا نہیں ہوتا خواہشات انسان کی پوری نہیں ہوتی کیوں پوری نہیں ہوتی اب تھوڑی سی دیر کے لیے اگر انسان کی خواہشات نہ محدود ہیں کہ ہیں تو اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی محدود چیز سے کام نہیں چل سکتا آپ جب بھی کتنا ہی بڑا محدود لے آئے اس ایپولٹو کیا ہوگا واحد راستہ کیا ہے واحد راستہ یہ نہیں اگر انسان کی خواہشات لا محدود ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے والی شئے خود بھی لا محدود ہونی چاہیے ہیں اگر خواہشات لا محدود ہیں تو اس کو پورا کرنے والی شئے میں واحد لا محدود شئے پرور دگا کے ذاں اللہ تعالیٰ ہے جس کی ذات کیا ہے لا محدود ہے لہذا جب تک ہمارے دل کا مطلوب اور مقصود خدا بند نہیں قرار پائے گا تب تک ہمیں اتنے نام حاصر ہو ہی نہیں سکتا لہذا اب چودہ سو سال فہلے قرآن کیا سمجھا رہا ہے پرآن چودہ سو سال پہلے اس مسئلے کو حل کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعو بذکر اللہی تطمئن القلوب آگا ہو جاؤ صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتنان ملتا ہے اس لیے کہ وہ ذات ہے جو نام حدود ہے جب تک قلب کا قلب کا مطلوب جب تک قلب کا محبوب جب تک قلب کا مقصود خدا نہیں ہوتا انسان کو اتنان حاصل نہیں ہوتا اور اگر قلب کا مطلوب مقصود محبوب صرف اور صرف خدا کی ذات ہو جائے اور انسان اس کو باقیان صحیح مانا لے اپنے قلب کا مطلوب ایسا بنا دے کہ پھر اس کے دل میں خدا کے سوا کوئی نہ رہے تو وہ اتنان کے اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ تین گنگا بھونگا پیاسا ہو آشور کے دن اس کے ساتھیوں کو اس کے بچوں کو اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے چہرے کے اتمنان میں کبھی واقع نہیں ہوتے گی پس جب انسان اتمنان کے اس مرہنے میں پہنچتا ہے تو پھر وہ کیفیت تاری ہوتی ہے کہ جنران ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں سے اتمنان اپنے کمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے لہاں باقیان صاحب کا شیئر ہے فرما رہے ہیں کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہمار کافی ہے کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہمار اب حاجت قدیلِ وجودِ خدا نے حضرت کے سجدے کا اتمنان بنا رہا ہے یہ اتنے اتمنان سے میرا مورا جس کو صندق کر رہا ہے خودوں کہلانے کا ہم صرف اس کو اب ہمیں ملے نہ ملے خود ہمارے پاس کوئی دلیل آئے یا نہ آئے بس حسین جس کو صندق کر رہا ہے خدا صرف حسین کو ہونا چاہیے اللہ صرف حسین کو ہونا چاہیے لہذا اگر یہ قلب خدا کو چاہنے لگ جائے اس کا مطلوب و مقصود خدا ہو جائے تب فرمایا کہ ہر کسی کے لیے حرم ہے اور اللہ کا حرم کون ہے قلب المؤمن ہے مؤمن کا دل ہے جو لا مکان ہے وہ اپنے دیئے اگر مکان تلاش کرتا ہے تو مؤمن کا قلب ہے اس لیے کہ واحد قلب ہے جو لا محدود کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کو درد کر سکتا ہے اب اگر اسی قلب میں جو اتنا لطیف ہے لہذا انسان مؤمن مؤمن کا بنتا ہے جب اس کے قلب کا مطلوب و مقصود خدا ہو جائے لیکن اگر یہ زنگ آلود ہو جائے تو زنگ آلود ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر انسان کا مطلوب و مقصود خدا نہیں رہتا ہے پھر وہ بہت ساری چیزوں میں آلودہ ہوتا ہے اور جب تک آلودہ رہتا ہے تب تک غیر مطمئن رہتا ہے پریشان و مستر رہتا ہے لہذا اگر حکمان حاصل کرنا ہے تو اپنے قلب کو جلا اپنے قلب سے زنگ کو ہٹا کر اس کا مطلوب و مقصود خدا کرنا ہے طریقہ کیا ہے طریقہ پہلے پہلے برنا ہے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاب کرنا ہے اب ایک مرحلہ ہے کہ حضرت نے چونکہ پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ حضرت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں انا افسح العرب میں عرب میں فصیح تری نہیں ہوں انا افسح القرآش میں قرآش میں سب سے زیادہ فصیح ہوں افسحات بلاغت کا ایک کمان اسی حدیث سے استجل کرتا ہے کیا فرمائے کہ جب کسی چیز کو تشبیح دی جاتی ہے تو تشبیح میں معمولاً مماثلت کو اور مشابہت کو سامنے رکھا جاتا ہے آپ نے شیر کے اندر شجاعت کو ملاحظہ کیا اب اسی سے مشابہ اور مماثل جب آپ کسی شہر میں یا کسی شخص میں صفت پائیں گے تو آپ اس کو شیر سے تشبیح دیں تو تشبیح کا عائل ہوں کیا ہے مشابہت مماثلت اصل قانونی ہے دہا اگر شیر میں شجاعت ہے اور کسی انسان میں بھی شجاعت موجود ہے تو آپ انسان کو شیر سے تشبیح دیں لیکن بعض اوقات فساحت اور بلاغت تقاضہ کرتی ہے کسی اس کا تشبیح معقوس کا تب کیا ہوتا ہے مماثلت نہیں دیکھ جاتی ہے بلکہ کیا کہتا ہے بالکل بالعکس بات کی جاتی ہے اور تشبیح معقوس سے جو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے اگر انسان اس کی طرف متوجہ ہو تو تشبیح معقوس کی شدت تشبیح مماثل سے زیادہ شدید ہوئی ہے زیادہ غور کر جائے گا حضرت قلب کی بات کر رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قلب انسان کے وجود کا لطیف اور سب سے رقیقتنی حصہ سب سے زیادہ لطیف شے انسان کے اندر کیا ہے اب اس لطیف شے کو تشبیحی پیغبر نے جسی سے دی وہ کیا ہے وہ ہے لوہا اور لوہا کیا ہوتا ہے لوہا آج بھی ہم اپنے استعاروں میں تشبیحات میں لوہے کو استعمال کیا جاتا ہے سختی کے لئے جب آپ کسی چیز کو سختی سے تشبیح دینا چاہتے ہیں تو آپ لوہے کا نبز استعمال کرتے ہیں لوہے سے تشبیح دیتے ہیں پس اصل میں لوہا سختی کا استعارہ ہے سختی سے اس کو بیان کیا جاتا ہے لیکن قلب جیسی لطیف شے کو پیغمبر میں کس سے مماثلتی ہے یہاں پر لوہے سے تو آیت اللہ مجھتوہ تہرانی ارشاد فرماتا اللہ مقام ہوں کہ یہی سب سے زیادہ لطیف مقام ہے جو اس حدیث میں موجود اور وہ مقام کیا وہ مقام یہ ہے کہ لوہے جیسا سخت ایلمنٹ تمام اناثر میں جو سب سے زیادہ سخت اور ہارڈ کوئی ایلمنٹ ہے وہ کیا ہے لوہا فرمائے کہ لوہا جو سب سے زیادہ سخت شے پانی جیسی رقیق اور لطیف شے اس کو زنگ لگا دیتی ہے اور جب پانی اسے زنگ لگا دے تو کیا ہوتا ہے لوہے کی ساری سختی ختم ہو جائے اور اگر یہ پانی اس کے اندر بہت زیادہ نفوز کرے تو حدہ پانی اس کی ماہیت کو تبدیل کرے جب پوری طرح سے ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر لوہا باقی نہیں رہتا ہے صرف زنگ باقی رہ جاتا ہے اب اگر زنگ باقی رہ جائے تو آپ آرام سے اسی لوہے کو اپنے ہاتھوں سے توڑ سکتے ہیں پس اس کی ماہیت کو اس کی کیفیت کو لوہے جیسی سخترین شے کو پانی جیسی لطیق شے نابول کر دیتی اب اس کو تشبیح دیے کس سے پیغمبر نے قلب شے پس محفوظ ہے محفوظ کیا ہے کہ قلب جیسی سخت شے جب پانی جیسی رقیق شے کے سامنے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو پانی جیسی لطیق شے اسے برباد اور نابول کر دیتی تو اب اگر قلب جیسی رقیق اور نطیق شے ہو اور گناہ اور معصیت جیسی خوفناک چیز ہو تو پھر ممکن ہے جب لوہا پانی کے سامنے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے تو سوچیں کہ قلب گناہوں کے مقابلے پر اس کا حال کیا ہے پس جب پانی لوہے کی ماہیت کو تبدیل کر سکتا ہے اسے نابول کر سکتا ہے تو گناہ کیا کرتا ہے قلب کے ساتھ قلب کو نابول کر دیتا ہے اس کی ماہیت کو ہمیشہ کہلئے کہ جہاں اب ہمیں توجہ کی ضرورت ہے قلب پر یہ جو تشبیح ہے مارکو سے کیا سمجھا رہی ہے جتنا تمہیں اپنے کسی لوہے کی چیز کو پانی سے بچانے کی ضرورت ہے اس سے کئی گناہ زیادہ تمہیں اپنے قلب کو گناہ سے بچانے کی کوئی لوہے کا شیز آپ کے پاس موجود ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کو زنگ نہ لگے تو جتنا احتیاط آپ وہاں پر کر رہے ہیں اس سے کئی گناہ احتیاط انسان کو کہا کرنی ہے کہ میرے قن کو گناہ نہیں زنگ نہ لگا بساں غور کیجئے گا ایک مخام آپ کی خدمت نرز کروں گا اور پھر گفت کو پتر ماتھ اب یہاں پر جو حضرت لوہے سے تشبیح بھی ہے تو خود لوہے کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے ایک ایسی کیفیت موجود ہے جو باقی ایلمنٹس میں موجود نہیں گوھر کی دیکھتا باقات ہم سختی کے لیے مثلاً کوئی اور چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں پتھر بھی استعمال کر سکتے ہیں پتھر پر بھی پانی اگر پڑتا رہے تو اس میں سراخ کر سکتا ہے پانی پتھر کو بھی نابود کر سکتا ہے لیکن حضرت نے پتھر سے مثال نہیں دی کس سے مثال دی لوہے سے اب ایک اور لطیف جہر جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ یہی لوہا ایک ایلمنٹ ہے جیسے ہائیڈرو جن ہے ہیڈیو سونا ہے چاندی ہے اسی طرح سے لوہا کیا ہے ایلمنٹ اور تمام ایلمنٹس میں لوہے کے اندر ایک ایسی خاص کوالٹی ہے جو باقی ایلمنٹس میں نہیں کھائی جائے اور وہ خاصیت کیا ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ واحد لوہا ایک ایسا ایلمنٹ ہے جو اپنے الیکٹرونز کو ایک خاص ترتیب میں لاسکتا ہے صرف لوہے میں یہ سلاحیت ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اپنے پوزیٹیو الیکٹرونز کو ایک طرف کر دے اور اپنے نیگٹیو الیکٹرونز کو ایک طرف کر دے اگر یہ ترتیب لوہے میں قائم ہو جائے تو یہی لوہا تبدیل ہو جاتا ہے مقنطیس میں اب جو سائنس دان ایک دو سے جو میں نے سیکھا وہ آپ کی خطبت میں بیان کر ایک میٹل سے ریلیٹیڈ فائنٹس اس سے مجھے یہ بات بتائی اس نے کہا آگا صرف جب لوہے کے اندر یہ کیفیت سو فیصد ہو جائے کہ اس کے سو فیصد نیگٹیو ایک طرف ہو جائے اور پوزیٹیو ایک طرف ہو جائے تو وہ مقنطیس بن جاتا ہے لیکن سو فیصد جو ترتیب ہے وہ صرف نیچرلی فاؤنڈ مقنطیس میں پائی جاتی ہے یعنی قدرتی طور پر جو مقنطیس پائی جاتا ہے یہ جو تقسیم اور ترتیب ہے یہ صرف اس میں پائی جاتی آپ فیکٹری میں بھی گھر میں بھی مقنطیس تیار کر سکتے ہیں الیکٹرو مگنٹک فورسز کے ذریعے سے لوہے کو مقنطیس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن الیکٹرو مگنٹک فورس جتنی زیادہ شدید ہو وہ اس کے اندر نظم پیدا تو کرتی ہے لوہے کو مقنطیس میں تبدیل تو کرتی ہے لیکن کبھی بھی اس کے اندر سو فیصد ترتی پیدا نہیں کر سکتا ہے جو قدرتی طور پر مقنطیس پایا جاتا ہے اس کا جو رنگ اور اس کی شکر اور کیفیت ہے وہ بالکل مختلف ہو لہذا اب ہوتا کیا ہے کہ جو قدرتی طور پر مقنطیس ہوتا ہے وہ اپنی اس ترتیب کی وجہ سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے یہی لوہا اپنی اس ترتیب کی وجہ سے زنگ کے مقابلے پر مقابل ہو جاتا ہے اس کی یہ ترتیب باعث ہوتی ہے کہ وہ جو لوہا پانی سے زنگ اس کو لگ جاتا ہے بوری طور پر یہ ترتیب لوہے کو مقنطیس کو زنگ نہیں لگ لہذا اگر قدرتی مقنطیس ہو تو اس کو زنگ معمولا نہیں لگ اب اب ہے تو لوہا یہ وہ بھی لوہا ہے اور یہ بھی لوہ لیکن ایک صفت لوہے کو مقنطیس بنا دیتی اس صفت کیا ہے اس کے اندر اس کے الیکٹرولز کی ترتی اور اگر سو فیصد ہو تو قدرتی مقنطیس بنتا ہے جس کو زنگ بھی نہیں لگتا یعنی پانی کے مقابلے پر اس کے در استقامت آجاتی ہے پانی اس کے اندر نفوز نہیں کر سکتا صرف ایک صفت کا فرق تب غور ہے اسی ایک صفت کے فرق کی طرف اشارہ کرتے ہو قرآن کی آیت کیا رہی ہے اے حبیب ان سے کہہ دو قول انا بشار مصرقون میں تمہارے جیسا بندہ ہوں میں تمہارے جیسا بکتر ہوں لیکن میرے اندر ایک ایسی صفت ہے جو تمہارے اندر نہیں پائے جاتی ہے میرے اندر صفت کیا ہے میرے اندر صفت ہے میرے اوپر بحی الہی اقید ہے اب یہ بحی الہی کا آنا ایک ایسی اضافی صفت ہے ہے جو عام انسان نہیں پائے جاتی بذور کی دیکھ اگر لوہا لوہا ہی ہو لیکن ایک اضافی صفت اس کے اندر آ جائے تو مقنتیس بن جائے تو وہی لوہا جو پانی کے مقابلے پر استقامت نہیں رکھتا تھا پانی آسانی سے اس کے وجود میں نفوض کر سکتا تھا اب یہی لوہا پانی کے مقابلے پر مقابل ہو گئے اگر پانی زن نہ لگا سکے لوہیں کے اندر استقامت رہا ہو جائے پانی اس کے اندر نفوض نہ کر سکے اسی کو قیبیت عصمت کہتے ہیں لہذا یاد رکھے گا معصوم میں وغیر معصوم میں فردیا ہے معصوم پر وہی آتی ہے وہی کا اثر کیا ہوتا ہے اس کا وجود مرتب ہوتا ہے اب جو اس منظم وجود کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ قناہ کے مقابلے پر اسی طرح سے مقابل ہوتا ہے جیسا محرم پانی کے مقابل پر ہوتا ہے یہاں پانی اس کے اندر نفوظ نہیں کر سکتا وہاں قناہ معصوم کے وجود میں نفوظ نہیں کر لہذا جس طرح سے پانی کے اندر مقابل مقابل رہتا ہے اسی طرح سے جاہل معاشرے کے قناہ معاشر کا معاشرے کے درمیان رکھ کے معصوم تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے بس اب بگنا مقناتیس کا ایک کام اور کیا ہے جب اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے عام لوحے میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے عام لوحے کو مقناتیس صلاحیت عطا کریں تو اس کے اندر بھی مقناتیس کیا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوحے کو مقناتیس کے ساتھ چھتا کر رکھ گئے ایک آد راست دن اس کے ساتھ پڑا رہے جب آپ اس کو ایک دو دن کے بعد جدہ کریں گے تو ہوتا کیا ہے مقناتیس اپنی جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کے اثر سے اس لوحے کے اندر بھی وہ ترتیب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو جتنی دی جتنی دی یہ لوحہ مقناتیس کی معیت میں رہتا ہے اتنے عرصے اس سے قصد قصد پیس کر کے اپنے اندر بھی مقناتیس پیدا کر لیتا ہے اب آپ اس کو جدہ کر کے دیکھیں گے تو اس کے اپنے اندر بھی مقناتیس پیدا ہو جائے کی لیکن اس کو قصد دینے کے لیے اس کو قصد کرانے کے لیے پہلے مقناتیس کے اپنے اندر کمال ہونا چاہیے لہذا اور کی جگہ اسی لیے معصوم کے لیے اللہ نے کہا جس نے تمہارے درمیان دلہی میں سے ایک رسول کو مرحوس کیا کیا کرتا آیات ان کے نفوس کا تذکیہ کرتا ہے سوال کے بات ہوتا ہے اگر معصوم خود مزدکہ نہ ہو اگر معصوم کا خود اپنا تذکیہ نہ ہو تو وہ دوسرے کا تذکیہ کیا کرے گا اسی تذکیہ کا نام ہے شخصیت کے اندر وہی کیفیت پائی جانا تدیب اور نصح کی جو ہم نے مقردیس میں بھی لہذا یاد رکھ کہ زمین پر الہی مقردیس کا معصوم ہوتا ہے زمین پر الہی مقردیس کون ہے مقردیس اسی لئے تعالیٰ کا فرماتا یا ایوہ مزین آمن اتقل اے صاحبان ایمان تقوی الہی اشتیار کرو یہ آئے گا یہاں سادقین سادقین کی معییت اشتیار کرو اس لئے کہ سادقین وہ مقردیس ہے جو اپنے اندر وہ کیفیت نظر رکھتا ہے تم جتنا اس کی معییت اشتیار کرنے جنے جاؤ گا اتنا تمہارے اپنے وجود یہ اندر اس کی کیفیت ایزاب ہونے چلی جائے گی لہذا جو جتنا اس الہی مقردیس کی معییت میں رہے گا خود بخود اس کے اندر وہ آثار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے عام مقردیس لوہے کو کہاں تک پہنچاتا ہے میں لیکن الہی مقردیس کی امت یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقی زرز لے کر ان کی خدمت پہ پہنچ جائے تو وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ ملیت کی صدا اپنے جیسا مقردیس بنا دیتے ہیں پس ان کی معییت اگر یہی لوگا جس نے مقردیس کی معییت میں وہ سارے کا سارا سلسلہ جز کرنا ہے اور اپنے اندر بھی مقردیس قوت کو ایزاد کرنا ہے یہی لوہا اگر اس کے اوپر زنگ لگ جائے زنگ لگا ہوا ہوا تو جب تک زنگ لگا ہوا ہو گا آپ جتنی مرضی رکھتے ہیں اس کو مقردیس کے پس اگر اثر نہیں ہوگا پس اگر اثر قبول کرنا ہے تو پہلے اس کے اوپر سے زنگ کو اتار دا ہوگا ہمارا کن کب تک اسی لئے امام تو کیا کہا جاتا ہے قطب آرم امکان یہ جو قطب آرم امکان ہے سمورات کیا ہے کہ زمین پر یہ وہ الہی مقناطیس ہے کہ اگر اپنے اندر بندگی پیدا کرنی ہے اگر اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جانے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس مقناطیس کی معییہ اختیار کرنی پڑے گی لیکن آپ یہ مقناطیس کی مقناطیس میرے وجود میں کب اثر کرے گی جب میرے قلب کے اوپر زنگ نہ رکھا ہوا لیکن ایک مرحلہ بس اور آپ کی خدمت میں ارش کروں پھر گفتگو کو تمام کروں وہ مرحلہ یہ ہے میں نے آج کیا کہ باز وقت کیا ہوتا ہے کہ پانی اس قدر نفوز کرتا ہے لوہے کے ارش اس قدر نفوز کر چکا ہوتا ہے چاہدہ پران ان کو قلوب مریض کے نام سے یاد کرتا ہے قرآن ان کو زیغ کے نام سے یاد کرتا ہے یہ تیڑے پنش مراتیا ہے کہ اب جو ان کی ماہیت تھی وہ ماہیت ختم ہو گئی ہے پس اگر کفر و جاہلیت گناہ نیسی قلب کو اس کی ماہیت ختم کر چکے ہو تو اس کو مقلاتی بلکہ میں لف بلکہ دنیا کے طاقت ور ترین مقلاتی اس کے ساتھ اس لوہے کے ٹگڑے کو باندھ کر رکھیں کہ جس کی اپنی ماہیت ختم ہو جو جس کی اپنی ماہیت پوری طرح سے تبدیل ہو گئی ہو اس کے ساتھ جتنا مرضی لپیٹ کے رکھ گئے باندھ کے رکھ چالی ساتھ مندھ رہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو کیوں اس لیے کہ اس کی ماہیت ہے وہ ماہیت ہی تبدیل ہو چکی ہے اب مقلاتی جتنا مرضی تاتا پر ہو بس مسئلہ مقلاتی میں نہیں ہوتا جو زر پیرا ہو چکا ہو جو ملوہ زنگزرہ ہو چکا ہو اس کو پھر دبی دوبارہ آ اس کے اندر کوئی صلاح یا پیدا نہیں کی جا سکتی اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے قلب کو امام کے نزدی کرنا ہے تو پہلا کام کیا ہے اپنے قلب پر سے زنگ کو خٹا راستہ کیا ہے فرمایا ذکر الموت یہ جو اب یہ بھی اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا حضرت کا ہمارے پر احسان ہے صدقہ ہے یہ احسان ہے کہ اپنے ذکر کے ذریعے سے خلق محرم اور سفر کے مہینے ایک نوع انسان کو شہادت جیسے درست کی طرف متوجہ رکھ اور پھر ہمارے ہاں آزاداری کا سلسلہ اپنے گھر کی اموات میں سو یا چالیس سو برسی یہ سارے جتنے بھی مقامات ہیں اس میں مجلس سید شہدہ کو برپا کر کے اپنی اموات اپنے نشتگان کو یاد رکھنا یہ خود ایک بہانہ ہے کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا انتظار ہے اب اس انتظار کے وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی شخص نے کہا یا امیر کوئی معیزہ کوئی نصیحت فرما دیں ہم جب تک منتظر ہیں ان لوگوں کے آنے تو جب اس نے کہا یا امیر کوئی معیزہ کوئی نصیحت فرما تو حضرت نے میت کی طرف اشانہ کر کے فرما کہ اس میت سے بڑی کوئی نصیحت اور معیزہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے سان میں تمہارا ہی رشتے دار تمہارا ہی بھائی تمہارا ہی دوست تمہارے ہی درمیان میں رہنے والا آج میت کی صورت کو تمہارے سام میں پڑا تمہیں حصیحت کر رہا ہے آج میری بھائی ہی لہذا ان سے یاد رکھو کہ ہم نے ہمارا انجام اگر انسان اپنے انجام کی طرف متوجہ ہو تو خود انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہی جاگ ہوتی ہے جو اسے گناہوں سے دور دوسری چیز کیا فرمائے تلاوت فرآہ فرآن کی تلاوت آیت اللہ مشتبہ تہرانی کہیں ایک چھوڑا سا نکتہ آپ کی خدمت مرس کرو اور پھر زحمت کو تمام فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ ارشاد فرما گئے اِنی قارِق نفیق مفقل کتاب اللہ اور اترتی اہل میں تمہارے درمیان دو چیزوں چھوڑتا جاتا کیا چیزیں ہم قرآن اور میرے اہل فرمایا اگر آج اہل بیت جو سطل قرآن ہے اس کا فرد اس کا مصدع امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ اگر آج حضرت پردہ غیبت میں ہیں اور ہماری ان تک ایکسیس نہیں ہیں اور ان کی غیبت میں بھی ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا امام اگر موجود ہوتے یا جب تشریف لے کر آئے تو میرا امام کے ساتھ رابطہ کیسا رابطہ ہوگا میرا سلوک امام کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا فرمائے اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تمہارا قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے لہذا ہم مجھے سے پناہگاروں کا سلوک کیا ہے کہ قرآن کی ایک بہار کا مہینہ ہے ربیق القرآن ماہ مبارک رموان تو میں طاق سے قرآن اٹھارتا ہوں اس کو جھاڑ مرتی ساتھ کر ایک مہینہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ یا ربیق القرآن ختم وہی پر میں نے زبارہ اوپر رکھ دیا اب اگر قرآن یاد آئے گا اس درمیان قرآن سے رابطہ کیا ہے کہ گھر میں کوئی مر جائے مرنے والا ہو یا مشکلات ہو جائیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی دیل کے قرآن یاد آئے پرنا قرآن سے ہمارا قرآن بتا مجیس قرآن کاروں کا نہیں اس کے علاوہ کیا کر کہیں مسافر جا رہا ہو تو قرآن کے نجیس قرآن بیتے ہیں اور کب استعمال کرتے ہیں بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو جہیز میں فرمالیٹی پوری کرنے کے لئے قرآن بھی جیسا سلوک ہمارا قرآن کے ساتھ ہے ویسے ہی اہل بیت بھی ہمیں کب زیادہ رابطہ رکھتے ہیں جیسا قرآن کی بہار ہے مہینہ مہیں مبارک رمضان کا اسی طرح سے اہل بیت کی ذکر کی بہار محرم و تو ہم بھی ازا خانہ جھاڑ صاف کر اس کو رکھ دیتے ہیں دو مہینے کے جہاں ایہ میں ازا ختم ہوئے ازا خانہ پیٹ کر اسی طرح سے اوپر رکھ دیا اب جب تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی گی تب تک امام سے رابطہ زندگی میں ضرور نہیں ہاں اگر جہاں بیٹی کو فرمالیٹی میں ایک قرآن دیا مہین فرمالیٹی میں نجو بل آگا بھی دیتی نو اتنے قرآن پڑھنا ہے تو جیسا میرا سلوک قرآن جیسا میرا بیہیویر قرآن کے ساتھ ہے ویسے ہی میرا سلوک اور بیہیویر اپنے زمانے کے امانے امام سکار لکھ تو کیا کریں تھوڑا سا قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ محبت قرآن کے ساتھ رابطہ قوی کی کوشش کریں آسان ترین راستہ تو میں نے خود اپنے زیدگی میں تجربہ کر کے دیکھا اور میں تھوڑی سی آزت بنانے کی دیر ہے ایک آت مہینے میں ایک صفح قرآن کے طور ایک سے زیادہ صرف ایک صفح اگر خط اسمان تاہا یا وہ والا قرآن لے لیں جس ہر صفح کے آخر میں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ آسان آیت کے آیت آپ کا معاملہ صفح چلتا رہی کیا کرنا ہے صرف ایک صفح قرآن فجر کی نماز کے بعد ایک صفح پڑھنے میں بہت زیادہ اگر لگے تو پانچ پانچ بہت زیادہ فجر کے بعد پڑھ کے رہتے ہیں اسی طرح سے زہر کے بعد وہی صفح پڑھ گے اب جب آپ دوسری دفعہ پڑھ رہے ہوں گے تو نشبتا تیزی کے ساتھ یہی صفح آسل کے بعد دوبارہ پڑھ لیں تیسری بار اب جب آپ تیسری بار پڑھ رہے ہوں گے تو نشبتا اور تیزی کے ساتھ پڑھیں گے ایک مرتبہ ترجمہ دل تل اسی طرح سے مغرب کے بعد ایک اور مرتبہ پڑھیں اور آخر میں عشاء کی نماز کے بھی وہی صفح دوبارہ تل اور ایک دفعہ اور عشاء کے بعد بھی ترجمہ دیتے آخری کام اگر کر سکتے ہوں تو یہ کہ جو ترجمہ میں کوئی بات ایسی جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو سونے سے پہلے اس کو دہرا دیں کہ آج قرآن کی یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی تھوڑی سی کوشش کریں گے تو دو سال میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے روزانہ پڑھتے ہوئے لگیں گے دو سال لیکن اگر آپ نے سختی کے ساتھ عمل کر لیا تو دو سال کے بعد آپ پانچ خط میں قرآن کر چکے ہوں گے اور دو مرتبہ قرآن کا مکمل ترجمہ پڑھ اور آپ اس کی برکات بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور اس کے آثار بھی خود پہ خود اپنی زندگی میں متوجہ کر رہے قرآن کے ساتھ خود آپ کوئی نہ گفتگو کر رہے ہیں خدا آپ سے کوئی نہ گفتگو کر رہا ہے ہماری خدا سے گفتگو کا نام نماز ہے اور چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیں گے تو گفتگو مکمل ہو جائے گی آپ کی بات بھی پہنچیں گی اور اس کی بات بھی انشاءاللہ آپ سے پہنچ رہی ہوگی قرآن سے ہمارا عمص پڑھ جائے قرآن سے ہمارا رابطہ پڑھ جائے اس کے آثار خود بخود ہماری زندگی الویدائی محلہ ہوتا ہے یا میں ازا کو الویدہ کہنے اور یہ دونوں واقعات دو واقعات آخر آٹھ رب نبل کو جمع ہو رہے ہوتے ہیں ایک طرف ورود ہے اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کا مدینہ میں اور دوسری جانے یہی تاریخ منصوب ہے خطب عالم امکان امام زمان روز یتینی ابتدا یتینی میرے مولا کی ہو رہی ہے کب جب آپ کی عمر صرف پانچ سب سے کم عمر میں یتین ہونے والا امام اور سب سے کم عمر میں امامت کے منصف پر فائز ہونے والی ہستی امام زمان صلی اللہ صلی اللہ مولا یقیناً آپ کے لئے وہ مراحل بڑے سنگین ہوں گے ایک طرف زمانے کی سختیاں ہیں ایک طرف وہ حالات ہیں کہ جو آپ کو غیبت کی طرف جانے پر مجبور کر رہے ہیں اور دوسری جانے وہ نام مساعد حالات ہیں کہ میرا مولا اپنے بابا کے غسل و کفر میں بھی اس طریقے سے شریک نہیں ہوں گا اور آخری برحل میں صرف اپنے بابا کے جسد پر نماز پڑھنے کیلئے حاصل ہوتا ہے اور نماز پڑھتے رکھیں امام کا یہ اعنیف باتا ہے یقیناً امام زمان علیہ صلی اللہ کے لئے مرحب بڑا سنگزن ہے پھر مولا پر یہ بارا یقیناً بہت سخت سکتے لیکن میں کہوں گا مولا آپ اور آپ یہ اجداد نہیں ہمیں تعلیم کیا ہے خود آپ کی خواہش ہے ان کنت باقی ان علیہ شیئی فبکع لن حسین اگر کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو کس پر رو حسین سنگی خدا جانے دوبارہ ہمیں یا ایام ازا نصیب ہو یا نہ ہو پھر ہمیں خرش سجانے کا موقع ملے پھر ہمیں حسین علیہ السلام کی ازا مرانے کا موقع ملے میرے مولا آپ نے اپنے بابا کے جسد اتھر پر نماز پڑھی تو آپ کے بابا کو خس کچھ دیا گیا تھا آپ کے بابا کو کفن بھی دے دیا گیا تھا جنازہ بھی ہمار تھا آپ نماز پڑھانے کے باید شاید مختلف مقامات پر تشریع جنازہ میں یا تدفین جنازہ میں اس طریقے سے شاید شریع نہ ہو پائے ہوئے لیکن آپ کو قلب بن یہ اتمنان تھا کہ میرے بابا کو دفت کر دیا گیا ہے آپ بس جب کسی امام کی شہادت کا اور جنازے کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذہن خود و خود کی آرام محرم کی صبح کربلا پر خود جاتا ہے کہ جہاں اپنے زمانے کا امام حق قریوں میں بڑھا ہوا ہے زنجیروں میں بڑھا ہوا ہے اور سامنے باپ کا مجھلا بھائیوں کے لاشے ہیں چچا کے لاشے ہیں سب کے لاشوں کو اس لکفر دے دفنا دیا گیا یہ قل کے بارے اس جنازوں کو دفن کرنے کے لیے دے گئے صرف نبی کی اولاد ہیں جس کے شہدہ کے جنازے کربلا کی خواب پر پڑے ہوئے ہیں اور میرا امام امام بخت نہ دفنا سکتا ہے خدا جانے اس بیٹے کے قلب پر کتنا سکت ہوگا جو باپ کے جنازے کو چھوڑ کر چلا جا گیا جو اپنے بھائیوں میں ناشی اسی طرح سے چھوڑ کر جا گیا باپ محمد کو میرا باپ ایجانس سے واپس آیا اس وقت میں واپس آیا جب بڑی اصد کے لوگ بھمت کر 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 خواہ خواہ جب ان کو غیرت دلائی تو وہ باہر درد درد پہنچ جائے اب جب پہنچ ہیں مقدر میں تو کچھ کچھ بے سکت لاشے جو بکھری پڑی ہوئی ہیں میدان میں اور ایک دو دن ہو چکے ہیں ان کے اوپر خواہ حیرانگی کے ساتھ لاشوں کو دیکھ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا لاشا کس کا ہے اسی حیرانگی کے آر آر کھڑے تھے ایک مرطبہ کوفہ کی جانب سے خوبار بڑھتے ہوئے دل سمجھے کہ شاید حکومت کا کوئی جنس آ رہا ہے ایک دیکھا کر بڑی دیر ہوئے ایک شخص آ رہا ہے جو آنے کے بعد مختلف جنازوں پر بیٹھ کر رہا ہے کبھی ایک جنازے پر ہوتا ہے کبھی دوسرے جنازے پر بیٹھ کر رہا ہے پس انہوں نے خیال کے غیر جانب حسوس نہیں ہو سکتا حکمت کر آئے سلام حسین ہو ایجاد امامت آیا ہو اپنے مائل سمت افراد کے لیے آیا ہو اکمت ہاتھ چھوڑ کے رونے لگے رو کہ مولا مولا اقلاع کے بھائیوں کا پرسا دیتے ہیں آپ کے چچا کا پرسا دیتے ہیں آپ کے بابا کا پرسا دیتے مولا ہم آئے تھے لیکن جن جن آپ بھائیوں کیوں پرسا پرسا دیتے ہم پرسا دیتے میرا بھائیوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں عرد کو جس کے کلیج میں صدا لگی ہے میرا جواب بھائی یہ دیت ہے جس کا بھائی گھوڑوں سے بابا ہوا ہے یہ میرا بھائی آس ہے وہ دیکھو بہر کے پیرانے جو بے دست پستا ہوا ہے وہ میرا جچا پاس ہے اور جو گردان میں ایک بھائی اور مجھلی ہوئی ناش ہے یہ میرے مغلوم بابا کی ناش ہے میرے مولا نے تمام شہدہ کو بنی عصد کے ساتھ اپنا دیا لیکن اب اپنے بابا کے دفت پر آیا آپ 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 où آپ آپ بحق زہرا و اپیخا و رعلحا و بنیخا پاری الہا منطق میں زہرا منطق میں کربلا منطق میں اسیران کربلا امام زمان علیہ السلام کے زہور میں تحجیل فرما پاری الہا مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد وہاں سب اپنے حرث و امان میں ان کی پریشانی و قدود فرما ان کی مشکلات و آسان فرما بیماروں کو صحت امام العاج لنایت فرما پاری الہا جہاں جہاں مومنین باطل سے بسر فیکار ہیں ان سب مبارک اللہ نصر فکامیابی انعیت فرما پاری الہا بحمد زہرا و اپیخا و رعلحا و بنیخا تمام علماء مراجزان کے حفاظت فرما پاری الہا بحمد زہرا و اپیخا و رعلحا و بنیخا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوان و سال میں شمار رہنے کی توفیق انعیت فرما پاری الہا بحمد زہرا و اپیخا و رعلحا و بنیخا اس سلسلے کا جو بھی سواب تیری بارگاہ میں ہیں تقدیم کرتے ہیں تمام عیمہ اور تمام شہدائی قبلہ کی بارگاہ میں اور وہاں سے اس کا جو بھی عجل سواب تیری بارگاہ سے مقبر ہوتا ہے اس کو بارِ الٰہ عصال اور حدیل فرمتے ہیں حاضرین کی جتے مرغومین ہیں شہدائی عملت جعفریہ اور بالخصوص سید وارث حسین رضوی اپنے سید اقبال حسین رضوی اور شمیمہ خاتون کی آرواح کو بارِ الٰہ ان تمام مرغومین کو جوارِ سید الشہدہ میں جگہ انعیت فرماؤں ان کے گناہ آنے کبیروں شغیروں کو معاف فرماؤں ربنا تقابل منا اِنَّكَانْتَ السَّمِرْ عَلِينَ وَرَحْمَتِكَ وَأَرْحَمَ الرَّحْمِينَ آخر میں مقتبہ پھر سور فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرغومین شہدائی ملت جعفریہ اور بالخصوص سید وارث حسین رضوی ابن سید اقبال حسین رضی اور شمیمہ ساکھوں کو اشارت فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوشاد عالم کا بھی نام لے لے میرا بھائی کا چھوٹا اس کا نام بھی لے لے تاکہ اس کا بھی اشارت سواب کیلئے قبلہ نے درخواست کی ہے کہ اپنی فاتحہ میں جناب نوشاد حسین صاحب کو بھی شامل فرمالے نوشاد عالم نوشاد عالم صاحب کو بھی اپنی فاتحہ میں شامل فرمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم